حضرت اسلام علیکم جی حضرت آپ سے پوچھنا ہے حضرت اس کے بارے میں واضح فرما دیجئے گا کہ قرآن پاک میں جو سلطان نصیرہ کا ذکر ہے یہ کیا ہے اور اس کو کب کب مانگا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت ہے آپ ادرات بھی کہاں کہاں سے نکات نکال نکال کے لاتے ہیں اور بینیفیٹ حاصل کرنے کوشی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیئے ہوئے ہیں کہ ہم طالب علم آپ ادراتے شیئر کرتے ہیں تمہارا آپ نے سلطان نصیرہ کی بات کی ہے تو ماشاءاللہ یہ ہر موقع پر مانگا جا سکتا ہے اس سے سلطان نصیرہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص نسرت اور مدد ہے کہ ایسی نسرت اور مدد آسمان و زمین میں کوئی دوسری مخلوق پیش نہیں کر سکتی تو لہذا جب اللہ سے سلطان نصیرہ آپ نے مانگ لیا اب اللہ تعالیٰ کس طریقے سے سلطان نصیرہ آپ کو عطا کریں گے تو اس میں بہت سے مفسریں لکھا ہے کہ اللہ فرشتہ مقرر کر دیں گے ایسا کہ وہ آپ کے تمام ضروریات اور حاجات اور آپ کی حفاظت آفیت کا کفیل ہو جائے گا تو وہ سلطان نصیرہ بن جاتا ہے تو یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کر رہے تھے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اسی ہے تو گویا کہ آپ نے مکہ سے مدینہ حجرت کی تھی اس وقت یہ سلطان نصیرہ مانگا اور آپ نے پھر دیکھا ہی حجرت کے سفر میں کیسے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سلطان نصیرہ عطا کیا کہ غار سور کے اندر جائے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کفار و مشرقین ان کو اندہ کر دیا یہاں تک کہ بے الکل ان کے دھانے پر کھڑے تھے اور نیچے سے ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ بھی رہے تھے ان کے قدم دیکھ رہے تھے یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اور پریشان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اگر اس نے بنی امیہ نے نیچے دیکھ لیا نا تو ہم نظر آ جائیں گے تو یہاں تک یہ صورتیال تھی اور اس ظالم نے اسی جگہ بیٹھ کے پر پشاب بھی کیا حدیث میں پشاب کیا اس کی شرمگاہ بھی کھل گئی نیچے دیکھنے والوں کے لیے یعنی اس قدر اندازہ کرو ان کو ایسا اللہ نے اندہ کر دیا کہ وہ اس پر شبہ بھی نہیں ان کو ہوا کہ نیچے کوئی جاندار انسان موجود ہیں جو تمہیں مجھے دیکھ رہے ہوں گے یہ وہ کیا سلطان تھا یہ وہ اللہ کی ایسی غیبی مدد تھی کہ جناب کوفار و مشرقی اندے ہو گئے اور وہ کس طریقے سے اس کے دھانے کو جو ہے وہ مکڑی کے جالے نے بھون دیا اور کس طریقے سے کبوتری نے آکے انڈے دے دیئے کہ تصور نہیں ہو سکتا ایسے لگتا ہے چالی پچاس سال پرانی غار جہاں پر جالے بنے میں اندر جو بندہ جائے گا تو جالے ٹوٹیں گے یہ وہ سلطان نصیرہ اس لئے یہ اگر مل جاتا ہے اور یہ مانگنا چاہیے اور یہ ایسا اسم آزم ہوتا ہے کہ پھر جو ایسی راہیں کھلتی ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا تو یہ ہر موقع مانگ سکتے ہیں جب بھی آپ دعا کریں اور یہ جو ہے سور بنی اسرائیل کی آیت نبر اسی یہ تو گویا کہ اسم آزم ہے اسم آزم ہے کسی بھی مقصد کے لئے آپ جب مانگتے ہیں تو حقائق اللہ تمہارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں تو اللہ سے دعائق اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی